ملٹی ورس ملٹی ورس ملٹی ورس ملٹی ورس ملدی ورس اپنے بدلے کی آنکھ میں اس گولی کی پھولی یونیورس کو جلا کے راک کر دیتے ہیں تو اسی لئے جب مجھے ایک پوری نظر آتا اس سارے کے سارے ڈائی ور جنس کے اندر ایک ایسا مومنٹ جس کے ذریعے وہ یونیورس یا تو ڈارکس کا شکھار ہو جائے گی یا تو ہمارے اس یونیورس کا ہصہ بنی رہے گی تو اس شرعہ میں اس دنیا کے اپر اپنی نظریں جمع لیتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ شاید کوئی ٹریجک پوائنٹ نہیں ہے بلکہ یہ ایک پوائنٹ جو ہے ایک ایمپیتی کا پوائنٹ ہے جس کے ذریعے یہ پوری کے پوری دنیا جو ہے ان کی بدلنے والی ہے تین ٹائنٹرز اس دنیا پہ ہمیشہ کی طرح ایک ساتھ ملکے لڑ رہے ہیں اور میرے جہاں تک اندازہ ہے کہ یہ وہی پوائنٹ جہاں پہ ان کا ڈیورجنس ہونے والا ہے جہاں پہ جس کی وجہ سے ان کی پوری یونیورس بدلنے والی ہے یہ اس سے کچھ مومنٹس پہلے ہی کی کہانی میں آپ کو سنا رہا ہوں اگر ویسے ہم دیکھیں تو اس کے اندر میں ایسی کوئی بھی خاص چیز نظر نہیں آ رہی ہے یہ ان لوگوں کی روز کی روٹین ہے کہ کچھ کاؤنٹلیس انیمی سے لڑنا اور ان کو آخر میں ہرا دینا لیکن اس ٹیم کے جو دو فاؤنڈنگ میمبرز ہیں یعنی کہ روبن اور کٹ فلیش وہ اس کے بارے میں اس سے کہیں کچھ زیادہ جنتے ہیں اور دنیا کے اوپر جہاں پہ تین ٹیٹنس کا ایک بہت پرانا والا گروپ ہے جو کہ ان سارے کے سارے دشمنوں سے یہاں پہ لڑ رہا ہے اور اس میں روبن شامل ہے ریون شامل ہے ونڈر گرل ہے کٹ فلیش ہے سائبورک ہے سٹار فائر ہے اور اس کے علاوہ ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ بیسٹ بائی بھی ہے جس کو اس وقت جو ہے چینج لنک کے نام سے بلایا جاتا تھا اور سات پہ ان کی ایک اور یہاں پہ وہ لوگ بہت ابردست طریقے دشمنوں وغیرہ سے لڑ رہے ہوتے ہیں اور یہی پہ ہمیں بتاتا ہے کہ آج اس جنگ کے بعد ان لوگ کو نہیں پتا ہے کہ جس ایرا کے اندر یہ لوگ موجود ہیں جو ٹین ٹیٹنس کا ایرا چلتے ہوئے آ رہا ہے اس کا آج یہاں پہ انتھ ہونے والا ہے ہم یہاں سے ٹائٹنس ٹاور نیویوک سیٹی کے اندر شیفٹ ہوتے ہیں جہاں پہ ساری ان کو چھوڑ کے جا رہا ہے کچھ ٹائم کیلئے کیونکہ اس کے مطابق وہ یہاں پہ ان کے سٹالت بہت عرصے سے موجود ہیں اور اس نے بہار کی دنیا کو انجوائے کرنا بلکل بھولی دیا ہے اب وہ جائے گا یہاں سے اپنا فول ٹائم کالیج جائن کرے گا تاکہ دنیا کے اندر بھی تھوڑا بہت نام کما سکے تھوڑی پڑھائی کر سکے اور یہ ہیرو گیری تو وہ زیداری زندگی کری سکتا ہے اور اس لئے وہ یہاں پہ سب سے تلویدہ اگرہ لے رہا ہوتا ہے اور کافی ساری ٹیم جو اس کو اس کی وجہ سے اموشنل ہو جاتی ہے اور سب اس کو کہتا ہے کہ تم اس طرح سے ہمیں چھوڑو کے مہت جاؤ لیکن کہتا ہے کہ میں ویسے بھی جا کر رہا ہوں اور ویسے بھی تم لوگوں کی ویڈنگ جنتے تم لوگ مجھے انوائٹ کری رہے ہو نا تو وہاں پہ ونڈر گل بولتی کہ بلکل اس کو تم پکا انویٹیشن ہی سمجھنا اور سب سے پہلے ہی تمہیں وہ جو ہے اب بڑا ہونا چاہتا ہے مطلب وہ اور طرح سے چیزیں کرنا چاہتا ہے اور اسی طرح میں بھی جو ہوں اب روبین بند بن کے تھک چکا ہوں تو وہاں پہ کوری جو ہوتی ہے یعنی کہ سٹار گل وہ بولتی کہ روبین تم نے اس بارے میں مجھ سے تو نہیں بات کری تو کہتا ہے کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ میں نے تم سے کوئی بات نہیں کری کوری لیکن مجھے کرنی چاہیتی اور اس کے لیے آئیم ساری لیکن یہ صرف بیٹوین کی پھرچائی سمجھیں گے میں کبھی بھی جو ہوں بیٹوین کی شیڈو سے آؤٹ گرون نہ ہو پاؤں گا ویسے اس میں کوئی بھولی بات بلکل بھی نہیں ہے لیکن میں وہ بننا چاہتا ہوں جو میں سچ میں ہوں میں کسی اور کے نام سے جاننے والا نہیں ہو جانا چاہتا ہوں اور وہاں پہ ٹیمپلز ہمیں بتا تھا کہ اب ہم لوگ اس مومنٹ کے اندر پہنچ چکے ہیں جہاں سے یہ چینج ہو سکتا ہے کیونکہ اگر ہم اپنی دنیا کی بات کریں تو وہاں پہ جب یہ ساری ساری باتیں ریویل ہوئی تھی اس کے بعد وہاں پہ ان لوگ کے اوپر ایک زبردرس قسم کا حملہ ہوا تھا اور ٹارا مارکوف جوتی وہ وہاں پہ ماری گئی تھی اس دنیا کے اندر ایسا نہیں ہونے والا ہے آج آج جو ہے ڈک گریسن کو کچھ عجیبی قسم کی ایمپیٹی جو ہے نظر آ رہی اس کی آنکھوں کے اندر اس نے ٹارا کی آنکھوں کے اندر دیکھ لیا ہے کہ کس طرح سے اس کی آنکھوں کے اندر کچھ نہ کچھ مسئلہ ضرور ہے نارملی اس طرح کی چیزیں کو دیکھنا اور پڑھنا عام دنیا کے اندر بہت ہی مشکل بات ہے لیکن میں نے تمہیں جیسے پہلے بتایا کہ یہ ہماری عام دنیا نہیں ہے یہاں پہ اس مومنٹ کے اندر اس کو ایک ایسی شکتی دیے دی گئی تھی جس کے ذریعے اس نے ٹارا کی آنکھوں میں وہ ایمپیٹی کو دیکھ لیا اور وہ ہم دیکھتے ہیں لیکن وہی پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ٹارا کی آنکھوں میں وہ کچھ ایسا دیکھتا ہے کہ رابین کے اپنا فیصلہ کرنے سے پہلے وہ وہاں پہ رک جاتا ہے تو وہی پہ سائبر بولتا ہے کہ تم بلکل ٹھیک ہو شارٹ پینٹس کیا ہوا تم کچھ بولنے لے ہو جیسے دمچپ ہو گئے ہو تو کہتا ہے سوری یار چلو چھوڑو جو بھی میں تم لوگوں سے کہہ رہا تھا میں بس تمہیں اتنا کے اندر چاہتا ہوں کہ میں کوئی بچہ نہیں ہوں میں ایک لیڈر ہوں اور میرے پاس میری ٹیم ہے جس کی ریسپونسبلیٹی مجھے سمالنی ہے اور اس طرح ہم اسی رات شیفٹ ہوتے ہیں ٹیرہ کے کملے کے اندر جہاں پہ رابین آتا اور کہتا ہے کہ ہی ٹیرہ کیا تمہارے پاس ایک میرے دے مجھے کچھ بات کرنی ہے تو کہتی ہے بلکل بائی ونڈر میں سوچ ہی رہی تھی کہ تم شاید میرے پاس آؤ کہ مجھ سے کچھ بات کرنی کے لیے لیکن خیر یہ بتاؤ کہ تمہیں مجھ سے کیا بات کرنی ہے تو میں پہ رابین بولتا کہ دیکھو جب میں اس وقت بات کر رہا تھا مطلب اور ڈیسیجن تم لوگ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا کہ مجھے بیٹمن کے پارٹنر والی پوزیشن سے الگ ہو جانا چاہیے کچھ اپنے بلکلے کچھ اپنے اوپر کرنا چاہیے تو مجھے تمہاری آنکھوں میں دیکھ کے ایسا لگا کہ تم میری بات سمجھ رہی ہو مطلب تم مجھے فیل کر سکتی ہو تو کیا یہ صرف میرے ساتھ ہی ہو رہا ہے یا پھر تمہارے اندر بھی کچھ ایسی فیلنگز ہیں تو وہاں پہ ٹیرا گلتی کہ تمہارا کیا مطلب ہے میں تو کسی کی سائیڈ کیک نہیں ہوں تم مجھے اس طرح سے کیوں بول رہے ہو تو وہاں پہ رابین بلتا کہ افکورس افکورس ٹیرا میں جانتا ہوں کہ تم کسی کی سائیڈ کیک نہیں ہوں تمہیں پہ ٹیرا جو اچانک اس سے مجھے تیر کہتی کہ تمہیں کیا لگتا ہے تم اپنے کو سمجھتے کیا ہو تم میرے بارے میں اس طرح سے سوچ رہے ہو تمہیں پہ رابین بلتا کہ نہیں اس طرح کی بات نہیں ہے تم اتنا عزتہ ہائپر کیوں ہو رہی ہو تمہیں پہ ٹیرا بلتا ہے میری بات کان کھل کے سن لو کہ میرے اپر کسی کی نظر نہیں ہے میں کسی کے کہنے پر نہیں چلتی ہوں میرا کوئی انچارج نہیں ہے اور اس لئے میں شاید تمہاری ٹیم کے اندر آئی تھی تمہیں پہ رابین بلتا ہے کہ افکورس نوٹ میں نے تم سے کبھی بھی ایسا کچھ کہا ہی نہیں ہے اور سب سے پہلی بات یہ ٹائٹنز کو بنانے کا مقصد ہی ہمارا یہی تھا کہ ہم اس طرح کی چیزوں سے باہر نکل سکیں مجھے معاف کر دیں اگر میں نے تم سے کچھ زیادہ بول دیا میں یہاں سے چلے جاتا ہوں تو ٹیرا گلتی کہ نہیں نہیں سوری سوری میرا وہ مطلب نہیں تھا میں شاید تھوڑا زیادہ غصہ ہو گئی مجھے اس طرح کی بات چیز کرنے کی عادت نہیں ہے نا تو میں پہ ٹیرا گلتی کہ بس میں دیکھو اس بارے میں ہی سوچ رہی تھی کہ کیلیس تھی کہ تم بیٹمن کو چھوڑنا ہی چاہتے ہو مطلب یار وہ بیٹمن ہے تو اس کے سے جتنا ٹائم بھی رہ لو وہ تمہیں کچھ نہ کچھ تو سکاتا ضروری ہوگا تو میں پہ بولتا ہے کہ تم نے بالکل ٹھیک بات کری ہے لیکن یہ بات بھی ذرا غور کرنے والی ہے کہ بیٹمن صرف مجھے ویس ہی کہا سکتا ہے جو کہ یہ وہ خود بیٹمن ہے کیا یہ بات تو میں سینز بناتی ہے ویل اب جو ہے میری عمر بڑھ رہی ہے اور میں اپنی آئیڈنٹیٹی کو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہوں میں ڈیسائیڈ کرنا چاہتا ہوں کہ میں اصل میں ہوں کون اور اس طرح سے کسی ایک بینر کے نیچے ساری زندگی گزار دینا مجھے یہ صحیح نہیں لگتا ہے کسی اور کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لینا یہ میرا حساب سے کوئی صحیح چیز نہیں ہے میں جو ہوں اپنی ایبیلیٹیز کو کرافٹ کرنا چاہتا ہوں میں اپنی ڈیسٹنی کو بنانا چاہتا ہوں اور اسی طرح ٹیرہ بھی اس کی یہی ساری باتیں دور آ رہی ہوتی اس کے ساتھ تمہیں پہ بولتا ہے کہ ایکزیکٹلی میرے خیال سے تم بھی شایر اسی طرح سوچتی ہوگی کہ تم برائن کی شیڈو کے ادھر رہ رہی ہو ٹیرہ تو کہتے کہ برائن یہ کون ہے تو کہتا ہے تمہارا برادر اور کون جیو فورس کے نام سے جو ہیرو تھا آئی مین تم اسی کے بارے میں بات کر رہی تھی نا میں نے صحیح کہا نا تو کہتی ہاں ہاں بلکل تم نے ٹھیک کہا میں اسی کے بارے میں تو سوچ رہی تھی اور کس کے بارے میں سوچوں گی اور ذرا سلن ہم یہاں سے شفٹ ہوتے ہیں ڈیڈ سٹوک کے پاس کیونکہ یہ جو ٹیرن کے ٹیم کے اندر شامل تھی یہ ذرا سل دیڈ سٹوک کی ایک بنائیوی ایجنٹ تھی جو کہ دیڈ سٹوک نے وہاں پہ بھیجی تھی تاکہ وہ سب کی سیکرٹ ایڈنٹیٹیز کو جو ہے ریویل کر سکے اور ان سے اپنا بدلہ لے سکے اور دیڈ سٹوک بولتا ہے کہ تم نے ایک بہت خطرناک مسٹیک کر دی ہے ٹیرہ کیونکہ ان کی سے فولشن ایسی ایک ایسی چیزیں اس کے ذریعے وہ تم پہ اب تک ٹرسٹ کر کے رکھے ہیں اگر تم ان سے اس طرح کی کنورسیشنز کرو گی تو تمہارا جو کور ہے وہ خطرے میں پڑ سکتا ہے اور ہماری سٹریجیٹک بینیفٹ جو ہیں وہ ٹوٹلی برباد ہو سکتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ریلیکس لیڈ ویسے بھی ان لوگ کو ابھی تک اس بارے میں نہیں پتا چلا ہے کہ میں کوئی سپائی ہوں اور ویسے بھی میں نے سب سے بڑھ کے تمہارے لیے سیکرٹ ایڈنٹیڈی علاقے دے دی اس برڈ بوئی کی تو میرے خیال سے تمہارے لیے یہ کافی اچھی بات ہوگی تو کہتا ہے کہ ہاں میں یہاں پہ موجود ہی اسی لیوں تاکہ میں سب کو شور کر سکوں کہ تمہاری وہاں پہ جو ہے ایڈنٹیڈی ریویل نہ ہو جائے اور نہ ان لوگ کو بتا چل سکے کہ تم ہو تو ہو کون اور میں یہ بھی نہیں چاہتا ہوں کہ تم ان لوگوں کے بیچ میں رہے کے تھوڑی سی سوفٹ بن جاؤ میں نے تمہیں جیسا بنایا تمہیں ویسا ہی رہنا پڑے گا تو وہاں پہ وہ تیرا بولتی ہے کہ تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں کئی سوفٹ نہ پڑ جاؤ ذرا اپنے گھر کی حالات دیکھو یہاں پہ چاروں طرف تمہاری فیملی فوٹوز رکھی ہوئی ہیں اور تم مجھے بولتی ہے کہ میں سوفٹ ہوں اس ڈیم پلیس کو تو دیکھو ذرا تو یہاں پہ ایڈ بولتا ہے کہ میرے خیال سے بچے اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو تھوڑی ریسپیکٹ سے بات کرتا تو کہتی کہ ریسپیکٹ تم یہاں پہ ایک لیزر کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور آپ پہ اپنا آرڈر چلاتے ہو اور تم مجھے ریسپیکٹ کا بارے میں سکھا رہے ہو تو اس کا جو بٹلر ہوتا کہتا ہے کہ میں سب کیا باتیں کر رہی ہیں مجھے کوئی بھی سوفٹ نظر نہیں آتی ہے کہ ایک سولجر کو اس کے ریوارڈ کے بارے میں اس کو بتایا جائے اس کی لائلٹی کے بارے میں اس کی تعریف کی جائے اس میں کوئی بھی سوفٹ نظر نہیں آتی ہے مجھے تو وہ کہتی کہ میں ساری باتوں کو نہیں مانتی ہوں سب بکوا سے وہ ویک ہے اور ویک کا ہمیشہ سے یہی پرپس رہتا ہے کہ وہ پاورفل کو سرف کرتا ہے اور شاید وہ یہاں پہ یہی کر رہا ہے پاوری جس کے پاس ہوتی ہے اصل انسان وہی ہوتا ہے اسی کو جو ہے سب کوئی اوپر راج کرنے کا حق ہونا چاہیے لیکن اس طرح کی یہ تیرا کی یہ ساری باتیں سن کے تیرا بلکل آنکھیں اپنی کھول کے رکھ دیتی ہے اس کو اندازہ نہیں تھا کہ ڈیڈ سٹروک کبھی اس کو جو ہے ہاتھ سے مارے کبھی اور یہ دیکھیں وہ اپنا ہاں پہ آباک ہو بیٹھتی کیونکہ تیرا جو ہے ایک بہت زیادہ پاورفل قسم کی میٹا ہم انتیج اس کے پاس یہ ہے بیلیٹی تھی کہ وہ ارث کو جو ہے ہلا سکتی ہے شاک بیس پیدا کر سکتی ہے پتروں کے ساتھ کھیل سکتی ہے اور اس طرح کی پاورز تھی کہ وہ ارث سے ریلیٹی تھی ساری جیسا کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اواتار آپ نے اگر دیکھا ہوگا تو اس کے اندر اگر ارث بینڈر کو آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے وہ ارث کی چیزوں کو منپلیٹ کرتے ہیں تو اسی طرح ہنٹیرا کی یہی پاورز تھی اور وہ وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا پورا کا پورا بیس برباد کرتی تھی پتروں سے اور وہاں پہ وہ بولتا ہے اس ٹیڈ سٹروک کہ فولش یہ کیا فولشنس تم نے مچا کر رکھی وے چائل بس اب بہت ہو گیا ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ابھی تو میں نے بس شروعات کری اور اتنے سالوں میں فرس ٹائم مجھے سمجھ میں آیا کہ میں کتنی زیادہ سمارٹ ہو اور میں کیا کیا کر سکتی ہوں مجھے تمہاری سننے کی آج کے بعد سے کوئی ضرورت نہیں ہے تو کہتا ہے ٹیڈ سٹروک کہ تم اپنے آپ کو سمجھ دی کیا ہو جب تم میرے پاس آئی تھی تم کچھ بھی نہیں تھی تم صرف ایک وارئر بننا چاہتی تھی اور میں نے تمہیں وہ وارئر بنا ہے تو کہتی ہے کہ وہ باتیں بہت پرانی ہو چکی ہیں کیونکہ اس وقت مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں تو پہلے سے ایک وارئر ہوں اور تم صرف ایک فیک انسان ہو اور کچھ بھی نہیں اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈیڈ سٹروک کے پر وہاں فتروں سے بارش کر رہی ہوتی اور اس کو دو فتروں کے بیچ میں فسا بھی دیتی ہے کہتی ہے کہ دیکھ سکتے ہو تم کہ میں نے تمہیں کس طرح سے دبوش لیا دو منٹ کے اندر ہی کچھ وقت ہی پہلے روبر نے مجھے سمجھانے کی کوشش کر لی اور اس کی باتیں ہیں واقعی میں کافی طرح سینز بنا رہی ہیں اس نے کہا تھا کہ ہم ہی اپنی ڈیسٹینی کو خود چوز کرنا ہوتا ہے ہم اپنی ڈیسٹینی کو خود کرافٹ کرنا چاہیے تو یہ پہ ڈیڈ سٹروک بولتا ہے کہ تم اپنے پوٹنشل کے بارے میں نہیں جانتی ہو گرل تمہارا پوٹنشل بہت زیادہ ہے وہ نیر انفینائٹ ہے تمہاری لیمیٹیشن صرف تمہارے مائنڈ کے اندر ہیں اور جو تمہیں کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے اگر تم یہ سب سے فری ہونا چاہتی ہو تو میں تمہیں وہ ڈیسٹین سکھاؤں ہوں گا جس کے ذریعے تمہیں ایک بہت ہی پاورفول انسان بن سکتی ہو تمہیں پہ ٹیرا ہوتی ہے کہ نہیں مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارا بہت بہت شکریہ کیونکہ سچ کہوں تو ہم مجھے ایسی فیلنگ آ رہی ہے کہ میں یہ ڈیسٹین پلین فالو کر کر کے اب تھک چکی ہوں اور اسی کے اگرے پر ہم شیفٹ ہوتے ہیں کہ جہاں پہ ٹیرا جو ہے ڈیڈ سٹروک کو وکڑتی ہے اس کے دونوں ہاتھ اور اس کا سر جو ہے دھر سے الگ کر دیتی ہے اور وہ وہاں پہ اس کو مار کے پھیک دیتی ہے برف کے اندر اور ہم دیکھتے کہ وہ وہاں سے ٹیرا اب ایک ایویل پیٹ کے پر چلنا شروع کر دیا اس نے اور وہ وہاں ڈیڈ سٹروک کو مار کے آگے بڑھ جائیتی ہے اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس گھر کے اندر جاتی ہے اس کے بٹلر کے پاس اور وہ اس کو چلا جلا کے بلاری ہوتی کہ آخر کار تم کہاں چھپے ہوے ہو لیکن وہ سامنے گن لے کر آتا اور بولتا ہے کہ تم کتنی زیادہ سٹوپیڈ ہوگر تمہیں کیا لگاتا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا لیکن میں پہ وہ بولتی کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھے تمہاری اس سے کوئی پروائے کہ تم میری مدد کرو گے کہ نہیں وہ تو تمہیں کرنی ہی ہوگی اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے پال جو اس کے ہاتھ میں گن ہوتی ہے وہ اس کو لاوہ کے ذریعے اتنا جلا کے راکھ کر دیتی ہے کہ وہ اس کے ہاتھ میں پیگل جاتی ہے کہتی ہے کہ تم میری مدد ضرور کرو گے ایک بار تمہاری چیخیں بند ہو جائیں اس کے بعد تم تو مدد کرنے ہوگی کیونکہ تم تو ایک بٹلا رونا تمہارا تو کام ہی آئی ہے مجھے وہ سارا کا سارا ڈرگ چاہیے جس کے ذریعے سلیٹ کو اس کے ساری سپر پاورز ملی ہیں وہی ساری چیزیں جس کے ذریعے وہ ڈیڈ سٹوکی والی چیزیں کر پاتا ہے مجھے پتا ہے کہ اس نے اور بھی زیادہ چیزیں اس طرح کی بچا کے رکھی ہوں گی تو مجھے بتاؤ کہ وہ سب کہا ہیں مجھے وہ سب چاہیے تو وہ گولتا کہ کہ کون سارا ڈرگ تم کس چیز کی بات کر رہی ہو میں کچھ نہیں جانتا ہوں تو کہتے دیکھو میرے سامنے کھیل تماشے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس بات کو تو میں ایڈمیٹ کرتی ہوں کہ سلیٹ نے بہت اچھا پوائنٹ مجھے بتایا ہے کہ میرا مائنڈ جو ہے میرے سارے پوٹینشل کو مجھے استعمال کرنے نہیں دیتا ہے تو مجھے وہ سب کرنا ہوگا مطلب اپنے مائنڈ کو جوس اپ کرنا ہوگا تاکہ میں جو ایک آرمی ایکسپریمنٹ کے ذریعے اپنے دماغ کو دیڈ سٹوک کی طرح بنا سکوں اور میرا تو نائنٹی نائن پرسن برین کا میں اس کو استعمال کر سکوں جیسے کہ دیڈ سٹوک کرتا ہے اور اسی کے ذریعے جب میرا دماغ میرے کنٹرول کے اندر ہوگا تو میری پاورز میرے پورے کنٹرول کے اندر ہوں گی تو مجھے وہ ابھی کے بھی لاکے دو سب کا سب تمہیں پر وہ بولتا ہے کہ تم نے میرے سب سے زیادہ دیرس فرینڈ کو جان سے مار دیا ہے تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں تمہاری کوئی بھی بات سننے والا ہوں یا تمہاری مدد کرنے والا ہوں تو تیرا بولتی ہے کہ ہاں ہاں میں مانتی ہوں اس بات کو یار کہ میں نے تمہاری دیرس فرینڈ کو تم مار دیا ہے لیکن اگر تمہارے تھوڑا سا بھی دماغ موجود ہے اور تم موقع اپنی فیملی کو بچانا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ ان کے ساتھ بھی ویسا نہ ہو جیسے دیرسٹروک کے ساتھ ہوا ہے تو تمہیں میری مدد کرنی ہی ہوگی اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں یہاں سے تھوڑی دیر کے بعد جہاں پہ وہ جو اس کو وہ ڈرکس دا کے لیتا ہے جس کے ذریعے بزراصل یہ ایک طرح کا ایسا درکس تھا جس سے اس کا ایمیون سسٹم بہت بوسٹ ہو جاتا ہے اس کا ہیلنگ فیکٹر بڑھ جاتا ہے اور اس کا دماغ کا دارہ تر حصہ جو ہے وہ ایک ہی ویسا میں انسان یوز کر پاتا ہے تو وہیں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو سارے گیجٹس بناتا ہے جس کے ذریعے اس کو ڈرکس سے انجیک کر سکے تو تیرا پوچھتے تو یہ وہی ساری چیزیں ہیں جس کے ذریعے اس کو میجک ملا تھا مطلب اس کو ڈیڈ سٹروک بنایا گیا تھا تو کہتا ہے کہ ہاں انڈیڈ یہ وہی سابہ ہے جس کے ذریعے اس کو ساری پاورز ملیتی لیکن یہ بتاؤ کہ تم اپنے فرینڈس کو کیا بتاؤ گی اس بارے میں وہ تم سے پوچھیں گے نہیں کیا تو کہتی کہ فرینڈس مجھے اب کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے وہ تو میرا صرف کانٹریک ہوا کرتے تھے بلکہ میرا بھی نہیں وہ سلیڈ کا ہوا کرتے تھے اس نے مجھے انجوکروں کے پیچھے لگایا تھا مجھے کوئی خود سے شوق تھوڑی نہ تھا اور وہ وہی پہ کہتی کہ تم ایک بٹلر کے نام پر دھبا ہو اتنے زیادہ سوال آخر کار کون سا غلام کرتا ہے تو جل سے جل اپنا کام کرو خاموشی سے اور تاکہ میں تمہاری اور تمہاری فیملی کو بغش دوں ونہا اگر مجھے غصہ آگئے تو تم سمجھتے ہیں میں کیا کر سکتی ہوں تو وہ بٹلر بولتا ہے کہ ٹھیک ہے میں سمجھ گیا ہوں میں آپ کو جیسا رکسارہ ڈرک دینا سٹارٹ کر رہا ہوں اور وہی پہ جیسے ایک بٹن دبا تھا ایک بہت زبردہ سکس میں شوق جو ہے وہ اس کو جا کے لٹن مشین کے ذریعے اور وہ وہاں پہ گر جاتی ہے تو وہ بٹلر بولتا ہے کہ تم بہت زیادہ سٹوپڈ گل ہو اور وہاں پہ اچانکہ ہم دیکھتے ہیں یہ اگلے پل جب وہ خوش ہو کہ یہاں سے جا رہا ہوتا ہے وہاں پہ ایک زوردار چوک ویو آتی ہے اور بولتا ہے کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے تمہیں تو زندہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا اس سیرم کے ذریعے سلیٹ جو تھا وہ کہیں ہفتو تھا قومہ کے اندر چلے گیا تھا لیکن تم ابھی بھی زندہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے تو کہتی کہ ہاں یہی تو وہ بات ہے جو میں تمہیں دکھانا جاتی تھی جو میں سمجھانا جاتی تھی کہ سلیٹ صرف ایک عام انسان تھا اس نے کبھی اپنا پوڈینشل جو ہے صحیح طریقے سے استعمال ہی نہیں کرا ہیل یار اس نے تو کبھی کچھ بنچ آف کٹس کو بھی نہیں مار پایا وہ اس میں بھی ناکامیاب رہا لیکن اگر رہی بات میری تو میں اس سے کہیں کچھ زیادہ ہی ہوں اور اس طرح ہم لو یہاں سے دوبارہ جو ہیں ٹائٹن سٹاور کے اندر شفٹ ہوتے ہیں جہاں پہ ریون بیٹھ کے اپنی میڈیٹیشن وغیرہ کر رہی ہوتی ہے اچانک اس کی ہوں کھلتی روح پولتی ہے کہ ٹیرہ تمہاری میں پریزنس کو یہاں پہ سینس کر سکتی ہوں یہاں پہ ہو کیا رہا ہے تو وہی سے ہم دیکھنے ہی شیڈو میں سے وعد آتی کہ ٹیرہ یہ نام مجھے جو ہے سلیٹ نہیں دیا تھا یہ میرا اپنا نہیں ہے ریون میں جو ہوں یہاں پہ ایک بہت بڑی سازش کا حصہ تھی جس کے ذریعے مجھے یہاں میں بھیجا گیا تھا لیکن اب میں اس سب سے بہت پری ہو چکی ہوں رہی بات رومنس کی تو ٹیرہ نام کو لوگ استعمال کرتے تھے ارث گوڈیس کو ریپریزنٹ کرنے کیلئے لیکن آج کل جب لوگ ٹیرہ کا ورڈ استعمال کرتے ہیں اندر آئیے اپنی نئی پاورز کے ساتھ جو کہ پہلے سے زیادہ بوسٹیڈ ہو چکی ہیں اور وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے اب سے ٹیرہ مت بلانا بلکہ مجھے گایا بلانا اور آپ کو بتا ہے کہ رومنس کے اندر گایا جو ہے مندر ارث کو کہا جاتا یعنی کہ ارث کو تو وہی پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیس ٹوائے بولتا ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ تم کس قسم کا جوک مار رہی ہو میری سمجھ سے بلکل پر ہے تو وہی پہ ریون بولتی کہ یہ کوئی جوک نہیں ہے اس نے بلکل ٹھیک کہا کہ یہ ایک سپائے ہے ہم نے اس کے اوپر ٹرسٹ کر کے اپنی ساری کے ساتھ زندگیاں دعاو پہ لگا دیئے جب یہ ہماری ٹیم میں آئی تھی میں نے تب ہی سینس کر لیا تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ ایویل ضرور موجود ہے تو کہتی کہ نہیں یہ باتیں تم چھوڑ دو تم یہ بات کیوں نہیں مان لیتی ہو کہ تم نے اپنے آپ سے ساتھا سکتی سالی کسی کو فیل جو کر لیا تھا اور یہ بات نے تمہیں ڈر آ کے رکھ دیا تھا تو وہی پہ ریون بولتی کہ میں اس بات سے تمہیں شور کرتی ہوں کہ میں کسی چیز سے نہیں ڈرتی ہوں بچے اور میں اپنے فرنس کو پروٹیک کرنے کے لیے یہاں پہ آج جنگ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں تم سے تو وہی پہ بیس پہ بلتا ہے کہ ایک منٹ کم آن یار اس میں اتنا پاگل ہونے والی کیا بات ہے یہاں پہ کوئی کسی سے نہیں لڑ رہا یہاں پہ کوئی ایویل نہیں ہے یہاں پہ ہم سب دوست ہیں اور ہم یہاں سب مل کے بات کریں گے سمجھ میں آئی تم لوگوں کو تو وہی پہ وہ بولتی ہے کہ جیزیز یار اب یہ سب مجھے بند کرنے ہی ہوگا میں مانتی ہوں کہ کافی مہینوں تک میں تم لوگ کے ساتھ رہی ہوں بہت زیادہ ڈرامے واضی مجھے تم لوگ کو ایک سٹرسٹ گین کرنے کے لیے کرنی پڑی ہیں لیکن تھانک گارڈ یار اب مجھے وہ سب ڈرامے واضی کرنے کی اب دوبارہ کوئی ضرورت نہیں ہے تو اب میں جو ہوں بدل چکی ہوں پہلے سے اب مجھے وہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور مجھے کسی سے ڈرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اب میں ایک نئی دنیا بنانے والی ہوں جو کہ بریو ہوگی اور سب سے پہلے میں اس پرائن نیٹیرہ کا کام تمام کرنے والی ہوں اور گارفیلٹ تم نے بلکل ٹھیک کہا تھا کہ یہاں پہ آج کوئی بھی فائٹ نہیں ہونے والی ہے مجھے ہم اگلے پل دیکھتے ہیں کہ گایا نکلتی ہے اور اس نے نکلنے کے ساتھ ہی پورے کے پورے ٹین ٹائٹنز کے ٹاور کو جلا کے راکھ کر دیا ہوتا ہے لاوہ سے کیونکہ زمین کے اندر سے اس نے لاوہ کو نکل والیا ہوتا ہے اور وہ وہاں پہ ایک پتر کے پر بیٹھ کے آگے کی طرف بڑھ جاتی ہے اور یہاں سے ہم اگلے پل شیفٹ ہوتے ہیں جہاں پہ ٹین ٹائٹنز کے باقی میمبرز ہوتے ہیں اور ان کو بھی زمین کے اندر سے چوک ویف پیدا ہونا محسوس ہوتی ہے جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ونڈر گرل موجود ہوتی ہے سائی بارگ ہوتا ہے اور سٹار گرل ہوتی ہے اور وہ سب پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخر کار یہ ہو رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے کیونکہ ہم یہاں ذرا اصل دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں کے تینوں کے جو میمبرز ہوتے ہیں ان کو گایا جو ہے اپنے پتر کے اندر قید کرتی ہے اور یہاں سے اٹھ سے نکال کے ان کو باہر پھیک دیتی ہے یہاں پہ سٹار فائر بولتی ہے کہ تم مجھے دفنانے کی کوشش کر رہی ہو نہیں یہ تم نہیں کر سکتی ہو تم اتنی شادہ شکتی شالی نہیں ہو اور وہ اپنی پاورز کے ذریعے اس پتر کو توڑنے کی کوشش کرتی ہے جس کے اندر سائی بارگ جو ہے وہ بھی چپکا ہوا ہوتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ گایا کی پاورز اتنی زیادہ ایکسپونینشلی بڑھ چکی ہیں کہ وہ ان کو آور کم کر رہی ہوتی ہے اور سٹار فائر کو بھی وہ اس پتر کے اندر دھبا کے اس ارچ سے ہی باہر پھیک دیتی ہے اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے پل وہ ایک بلڈنگ توڑتے ہیں اندر گھستی ہے اور بولتی ہے اوہ بوائی وانڈر تم اکیلے گھر پہ ہو اچھی بات ہے ہم باپس میں کچھ بات کر سکتے ہیں لیکن یہی سے سمجھ جاتا ہے دیکھ گریسن کے یہاں پہ کچھ نہ کچھ گڑ بڑ ضرور ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور تم یہ کیا کر رہی ہو لیکن ٹیرہ ہم نے کہے کہ سیدھا یہاں پہ اس کے پر اٹیک کرتی ہے اس کو جان سے مارنے کے لیے اور کہتی ہے کہ کچھ زیادہ نہیں میں یہاں پہ سیفک پوائنٹ کو پروف کرنے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن بوائی وانڈر یہاں سے جو یہ کورتا ہے کھڑکی سے اور نکلتا ہوا یہاں سے آگے کی طرف بھانتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں اس بات کو مانتی ہوں کہ تمہیں سارے کے سارے کراؤڈ کے اندر دھوننا میری لیے تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے لیکن اس کو ابھی آسان کرنے کا میرے پاس طریقہ ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں کی زمین کھول دیتی ہے جہاں پہ سب لوگ جو ہیں لاوہ کے اندر گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ سب چلا رہے ہوتے ہیں یہ سب تم کیا کر رہی ہو اس سب کو بند کرو لوگ وہاں پہ مر رہے ہیں ان کی جانے جا رہی ہیں اور یہ بتاؤ کہ باقی کے لوگ کہاں ہیں تم نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے تو کہتی ہے کہ ان کے بارے میں پریشان ان کی کوئی ضرور نہیں کیونکہ تم آخری ہو ان سب کے جو ہے میں نے اچھے سے ایک ٹکام تمام کر دیا ہے اور رہی بات تمہاری جی ایف کی تو وہ وہ تو مر چکی ہے تو وہ بولتا ہے کہ کیا مطلب تم نے ان کے ساتھ کیا کر رہا ہے تو کہتا ہے کہ ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں اور باقی کے وہ ٹن مین اور وندر گل جو تھی ان کا بھی کام میں تمام کر چکی ہو اور وہ اس کے پر جو ہے ارت کے بھتروں کو نوکیلہ بناتی ہے اور اس کے پر اٹیک کرنا شروع کرتی ہے لیکن روبین یہاں سے اس کے سارے اٹیک سے بہت مشکل سے بچ بچ کے نکل رہا ہوتا ہے اور وہ بولتی کہ نہیں تم آپ چاہے جتنے بھی ہیرو والی گری کرنے کی کوشش کر لو لیکن آج تمہاری موت یہاں پہ ہو کے ہی رہے گی تم میرے ہاتھوں سے اب نکل نہیں سکتے ہو تمہیں پہ وہ بولتا ہے کہ مجھے تمہارے پر بلیو نہیں ہو رہا ہے کہ یہ سب تم کر کیوں رہی ہو تمہیں پہ گایا بولتی ہے کہ دیکھو میں مانتی اس بات کو کہ میں ایڈمنٹ کرتی ہوں کہ جتنا ماننا تمہیں مشکل لگ رہا ہے اس سے دعا کسی کو ماننا مجھے مشکل نہیں لگا لیکن وہ تم ہی تھے جس نے مجھے اپنی ساری باتوں کو ریالائز کرنے میں مدد دیئے مطلب تم صحیح کہہ رہے تھے بلکل کہ میں اپنے آپ کو بہت زیادہ ہولڈ بیک کر کے رکھتی تھی میں اپنا پوٹینشل کبھی استعمال ہی نہیں کرتی تھی تمہیں پہ رابین بولتا ہے کہ تم نے جو ہے وہ میرا لیسن غلط طریقے سے سمجھا ہے میں جو تمہیں سمجھانا جاتا تھا میرا مطلب کبھی بھی یہ نہیں تھا کیونکہ ہر کسی کو کسی نہ کسی کی سپورٹ کی ضرورت زندگی میں ہوتی ہی ہے وہی پہ گایا بولتی ہے کہ اوہ سچ میں تو اب بتاؤ کہ تمہیں اپنی زندگی کے اندر کتنا تا سپورٹڈ فیل ہو رہا ہے لیکن اس سے پہلے ہم دیکھیں کہ گایا اس کو ہاں پہ کام تمام کر سکے اچانا اس کے سامنے سے ایک چیز آتی ہے اور رابین کو لے کے غائب ہو جاتی ہے اور بولتی کہ یہ کیا تو وہیں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ والی ویس جو ہوتا ہے یعنی کہ کٹ پلیش وہ یہاں پہ آتا ہے اس کو بچانے کیلئے اور وہ وہاں سے اس کو بچاتے ہوئے آگے لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ والی تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو تو کہتا ہے در ٹاور ڈیک میں نے اس کو دیکھا اور وہ جگایا بہت چکا تھا میں سمجھ گئے تو اس کو دیکھے کہ یہ ٹیرا کئی کام ہے تو اس لیے میں فوراں تمہارے پاس آیا تمہاری مدد کے لیے تو کہتا ہے کہ ہاں تم بلکل ٹھیک ہے اس نے دماغ مکمل طور پر کھو چکی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ وہ اتنی زیادہ کیسے بدل گئے ایک ہی دن کے اندر وہ بہت زیادہ پاورفول ہو چکی ہے اور میں تو یہ بھی نہیں جانتا ہوں کہ والی کہ ہم اس کو کس طرح سے ہرائیں گے وہ بہت ہی پاورفول ہے اور اس کے پر کوئی بھی ہمارا ٹیک کام نہیں کرنے والا ہے پیشلی جب ہم لوگ اپنی ٹاپ سپیڈ کے اندر موجود نہ ہو ہماری پوری ٹیم بھی یہاں میں موجود نہیں ہے تو کہتا ہے کہ ہمیں دیکھو اس کو ہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں جو ہے اس کو کچھ ٹائم تک صرف بیزی رکھنا ہے کیونکہ جب مجھے ٹاور کے بارے میں پتا چلا اور پتا چلا کہ میری ٹیم غائب ہو چکی ہے تو میں نے اپنا ایک سپیر سوٹ اٹھایا اور فوراں تیار ہوتے ہوئے آیا یہاں پہ اور ساتھ میں میں نے بگ گائی کو کال کر دی ہے وہ یہاں پہ کسی بھی ٹائم پہنچتا ہوگا ہمیں بس کو کچھ ٹائم تک الجھائے رکھنا ہے اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں پہ بولتا ہے کہ ہاں اب ہم تیار ہیں اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سے روبین اور کٹ فلیش دونوں جو ہیں اس کو ڈسٹریک کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ گایا یہاں پہ جو اپنی پاورز کو آہستہ آہستہ کر کے ایکسپونینشلی بڑھاتے جا رہی ہے جہاں پہ وہ صرف پہلے تھوڑی موٹی چٹانے حلاف آتی تھی اب وہ زمین کے اندر سے پھتر نکالتی ہے وہاں سے لاوہ بنا رہی ہے اور یہاں پہ اپنی سپیڈ سے ہی سارا کام کر رہی ہے کہ کٹ فلیش کو بھی ایک ٹکر دے رہی ہے وہ اور ہی پہ روبین اس کو پر اٹیک کرتا ہے ایک بوم کے ذریعے لیکن وہ اس سے دو منٹ میں ویج جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم بوائز جو کافی کیوٹ ہو اور یہی تم لوگوں کی سب سے بڑی پرابلم ہے کیونکہ تم لوگ جو اسپینڈکس کے اندر گھومنے والے کچھ جوکرز ہو جو کہ گندے گندے مزاک کرتے ہیں اور کچھ بیلیوں کو پیڑ سے گرنے سے بجا لیتے ہیں یہی تم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوگے تم لوگوں کے ساتھ کا اس سارے کام کر کے مجھے اپنے اوپر ہی حسین آنے لگ گئی تھی میں نے اپنے آپ کو ایک جوک بنا لیا تھا اور اس میں میری غلطی تھی کہ مجھے تم لوگوں کی بات کا بھی سننی نہیں چاہی تھی مجھے تم جیسے لوگوں کے ساتھ کلوی ٹیم میں شامل نہیں ہونا چاہی تھی لیکن اب کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے کیونکہ جو غلطی میں نے کری تھی اب میں اس کو صدارنے کے لیے یہاں پہ آج ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہوں اور ہم دیکھتے کہ یہاں پہ کٹ فلیش اور وہ دونوں سے مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اس کو پکڑنے کی اس کو ماننے کی لیکن لوگ اس تک پہنچ بھی نہیں پا رہے ہوتے ہیں اور یہی پہ ہم دیکھتے ہیں وہ بولتی ہے کہ لیکن اب میں تم سب کو دکھا دوں گی میں اس فوری دنیا کو دکھا دوں گی کہ میں کوئی جوگ نہیں ہوں اب میں کسی کے لیے بھی کوئی جوگ نہیں ہوں اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں روبین اس کے پر ایک بام پھیکتا سموک اور بولتا ہے کہ میرے خیال سے اس کا کام تمام ہوئی جائے گا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس سموک کے اندر سے اس کو پکڑنے کے لیے جائر ہوتے ہیں اور جب اس سموک ہٹتا ہے تو ذرا سر ہم دیکھتے ہیں کہ تیرا نے ان دونوں کے سینوں کے آر پار ایک بہت بڑا سا فتر وہ گھسا دیا ہوتا ہے جو کہ اس نے ایک تیر کی طرح استعمال کیا ہوتا ہے اور کہتی کہ نہیں مجھوں ان کی پروہ ہے کہ وہ جس چیز سے ڈرتے ہیں اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں روبین اور کٹ پلیش وہاں پہ گھر جاتے ہیں اور کہتا ہے کہ سوری لیکن مجھے تھوڑا اور تیز ہونا چاہیے تھا کہتا ہے کہ نہیں نہیں سوری کی کوئی بات نہیں ہے بلکل ٹھیک ہو گیا ہے ہم نے جو کرنا تھا ہم نے وہ کیا اور اب وہ یہاں پہ آ گیا ہے ایک اور دوردست قسم کا سونک بوم محسوس ہوتا ہے اور وہاں سے آواز آتی ہے کہ ٹارا مارکوف بس اب بہت ہو گیا ہے اور ذرا سلم دیکھتے ہیں کہ وہ بگ گائی کوئی اور نہیں ہوتا بلکہ سوپر مین ہوتا ہے جس کو کٹ پلیش نے یہاں پہ بلایا تھا اور وہ آتا ہے اور اپنے ساتھ ٹیرا کو گھسیٹے ہوئے لے گئے جاتا ہے آسمان کی طرف میں نہیں جانتا کہ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو کہ تم اپنے دوستوں کو اپنے لوگوں کو ہٹ کیوں کر رہی ہو لیکن یہ جو تم کچھ بھی کر رہی ہو اس کو اب ختم کرنا ہی ہوگا اب یہ تمہارا کام یہاں پہ تمام ہوتا ہے اور وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سوپر مین اس کو آسمان میں دے جا کے زمین کی طرف زور سے پھکتا ہے لیکن ٹیرا واپسی زمین پر گرتی ہے اور پھتروں کے ذریعے ایک آر ون بناتی ہے اور کہتی ہے کہ یہی تو تمہاری سب سے بڑی غلطی ہے کہ مجھے اب کوئی چیز ہٹ نہیں کرتی ہے مجھے کوئی چیز ہٹ کر ہی نہیں سکتی ہے اور یہی میری سب سے بڑی سوپر پاور ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیرا یہاں سے جو ہے ایک بال کے اندر بندلتی ہے بھتر کی اور وہ وہاں سے سوپر مین کو دھکا دیتے ہوئے آگے کی طرف بڑھتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صرف یہی نہیں جب وہ یہاں سے آگے کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے تو وہ اپنے پیچھے پورے کے پورے شہر کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے اس پوری کی پوری سٹی کے اندر سے لاوہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے مطلب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ جو گایا ہے اس کی پاورس کتنی زیادہ بڑھ چکی ہیں کہ اس نے ایک سوچ کے اندر ایک گیسٹر کے اندر اس پوری کی پوری سٹی کو لاوہ سے ڈھک دیا ہے اور سوپر مین اس سٹی کے اندر کھڑا ہوتا ہے اور بولتا ہے کہ یہ گوڈ ٹیرا یہ پوری کی پوری سٹی برباد ہو گئی یہ سب تم کیوں کر رہی ہو اس کا تمہارا کرنے کا مقصد کیا ہے لیکن ٹیرا وہ وہاں پہ سامنے کھڑی ہوتی اپنی آرمر کے اندر اور وہ کوئی جواب نہیں دے رہی ہوتی تو سوپر مین کو آتا ہے غصہ اور وہ چلاتے اس کی طرف لیش آؤٹ ہوتے میں بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ تم یہ سب کیوں کر رہی ہو تو کہتا ہے کہ میں صرف ان لوگوں کو یہی چیز دکھانا چاہتی ہوں میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ سب کا انچارج کون ہے کہ میں کسی کی کبھی کوئی بات نہیں سنتی ہوں میں اپنی مالک خود ہوں تم نے اس دنیا کو بہت زیادہ سوفٹ بناتی تھا سوپر مین اتنی سوفٹ اس دنیا کو نہیں بنانا چاہیتا لوگوں کو جتا ہم جیسے لوگوں سے ڈرنا چاہیتا تو میں پہ سوپر مین بولتا ہے کہ میں اس بات کا تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے آپ سے کسی اور کو ڈر آ کر رکھنا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوتی ہے تو میں پہ ٹیرا بولتی ہے کہ تمہاری باتیں کہیں بھار ہوئے ہیں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو سوپر مین بولتا ہے کہ تمہاری پاس اتنی شکتیاں ہیں اتنی زیادہ شکتی کہ تم دنیا کے اندر چو چاہے وہ کر سکتی تھی لیکن تم نے اس حالے کی ساری شکتیں استعمال کریں اس دنیا کو بھر بات کرنے کے لیے لیکن اب اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ یہ کہانی آج یہیں پہ ختم ہوتی ہے بس اب بہت ہو چکا ہے اور وہی پہ میں دیکھتے ہیں کہ سوپر مین جو اس کی طرف آتا ہے سونک سپیڈ کے ساتھ اور اس کو پکر دے ہوئے بولتا ہے کہ بس اب بہت ہو چکا ہے نہ تم مجھے جلا سکتی ہو نہ مجھے گاڑ سکتی ہو نہ مجھے توڑ سکتی ہو نہ کرش کر سکتی ہو نہ مجھے سفوکیٹ کر سکتی ہو تم مجھے نہیں مار سکتی ہو اور یہاں پہ تمہارا کام تمام ہوتا ہے تم ختم ہو گئی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے لے ہی آئی تو سوپر مین وہاں پہ پوچھتا اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہ تم کس چیز کی بات کر رہی ہو تم کیا لانے کی بات کر رہی ہو تو گایا بولتی ہے کہ نہیں نہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تم بہت جل جان جاؤ گے اور اگلے پر ہم دیکھتے ہیں کہ دراصل کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے پر یہاں پہ ہوا جلتی ہے اور اس ہوا کے اندر صرف ہوا نہیں بلکہ کچھ روکس ہوتی ہیں اور وہ روکس کرپٹو نائٹ کیونی ہوتی ہے جو کہ آکے سوپر مین کے اندر گوز جاتی ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ کرپٹو نائٹ سوپر مین کے کتنی بڑی ویکنیں سے اور اس طرح کی اتنی ساری کرپٹو نائٹ لاکہ سوپر مین کے اندر گھسا دینا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سوپر مین کا کام تمام ہو گیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ سوپر مین کو کرپٹو نائٹ لگتا ہی وہ زمین بگر جاتا ہے اور وہ بولتی کہ کرپٹونائٹ ایک گوڈ کو مارنے کا سب سے آسان طریقہ لیکن تم کوئی گوڈ نہیں ہوں سوپرمین اور تم تو اس دنیا کے بھی نہیں ہو کیونکہ یہ دنیا یہ دنیا تو اب صرف میری ہے اور کسی کی نہیں اور سوپرمین ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اس کی بہت بری حالت ہو گئی ہے مطلب لٹریلی اس کی آخری ساتھ سے چل رہی ہوتی ہیں اور کہتا ہے کہ یہ یہ اندھ نہیں ہے یہاں پہ اور بھی آئیں گے تمہیں روکنے کے لیے اور وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے تو وہاں پہ گایا بولتی کہ ہاں ہاں تم بلکل ٹھیک کہہ رہے ہو کہ وہ لوگ آئیں گے مجھے روکنے کے لیے اور وہ بہت زیادہ ہیں لیکن میں یہ بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ ان کا ڈر کیا ہے وہ کس چیز سے ڈرتے ہیں اور یہی پہ ہم دیکھتے ہیں کہ لپل گایا اپنی پاورز کو دوبار استعمال کرنا شروع کرتی ہے تو وہاں پہ سوپرمین جو اپنی آخری سانسے لے رہا ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ تم کے سامنے مر رہے ہوتے ہیں اور وہاں پہ گایا بولتی کہ میں اس ارت کے کور کو ڈی سٹیبلائز کر رہی ہوں اور اپسلوٹلی اس میں بہت سارے لوگ مرنے والے ہیں بہت ساری جانے جانے والی ہیں لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ اس سے سروائف کر جائیں گے وہ اتنا ہی سروائف کر پائیں گے کہ وہ دیکھ سکیں گے کہ کس طرح سے ان کی دنیا کو برباد کیا گیا ہے اور کس طرح سے پھر میں اس دنیا کو دوبارہ واپسی جوڑ بھی دوں گی تو سپرمن بولتا ہے کہ تارا پلیز یہ سب بند کر دو اس سے تمہیں کبھی بھی کوئی خوشی حاصل نہیں ہوگی تو کہتی ہے کہ شورلی مجھے سے خوشی ملے گی بوائی سکوٹ کیونکہ میں اس کے ذریعے ایک دفعہ دوبارہ لائف فیل کروں گی میں فری محسوس کروں گی میرے اوپر کوئی اپنا راج نہیں چلائے گا کوئی مجھے نہیں بولے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے تو سپرمن بولتا ہے کہ لیکن جب اس دنیا کے اندر لوگ کی زندہ نہیں بھچیں گے تو تم سے پیار کون کرے گا تمہاری پاوروں کو تمہاری شکتیوں کو کون سمجھے گا یہ آخرکار کس قسم کی زندگی ہوگی بغیر انسانوں کے زندگی گزارنا لیکن وہی پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چیل اڑتے ہوئے آتی اس کی طرف اور وہ وہاں پہ ترانسفارم ہوتی بیسٹ بوائی کے اندر اور وہ بولتا ہے کہ ہاؤ مجھے بتاؤ کہ یہ سب تم نے کیسے کر رہا ہے مجھے بتاؤ کہ تم یہ سب کیسے کر سکتی ہو تمہیں پہ سپرمن بولتا ہے کہ چینج لنگ یہاں سے دور ہٹ جاؤ اب وہ وہ نہیں رہی جو کیا بھی ہوا کرتی تھی تمہارے پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیسٹ بوائی کے حالت بھی کافی دادہ خراب ہو گئی ہوتی کیونکہ اس کو بھی لاوہ سے بہت جل گیا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے پر وشواس کر رہا تھا ہم نے تمہیں اپنے گھر کے اندر جگہ دی تھی میں نے تمہاری پرواہ کاری تھی تمہاری پر ٹیارہ بولتی کہ واقعی میں تم نے یہ سب کرا تو کہتا ہے کہ بالکل افکورس میں سچ میں سمجھ رہا تھا کہ ہماری بیچ کچھ ہے مطلب سچ میں تو کہتی کہ بالکل گار مجھے لگا تھا کہ ہماری بیچ سچ میں کچھ ہے کیونکہ جب ہم دونوں کی بانڈنگ ہونا شروع ہوئی تو مجھے محسوس ہوا کہ ہم دونوں ایک ایسے ریگولر پرسن ہیں جس کی سٹیم کے اندر کوئی اتنی ویلیو نہیں ہے کوئی ہمیں پوچھنا نہیں ہے کوئی ہمیں سٹرانگ انہف نہیں سمجھتا ہے اور اس لیے میں تم سے کنیکٹ ہو پا رہی تھی لیکن افکورس یہ ساری ساری شکتی آنے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ تم اور میں کافی زیادہ لگیں وہ صرف ہمارا باؤنڈ تب تا کیتا جب تک میں نے اپنی شکتیوں کو پہچانا نہیں تھا تو وہ بولتا ہے کہ تو پھر مجھے بتاؤ آخر گار کہ تمہارے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے جو تم اتنی بدل گئی ہو جو تمہاری شکتیاں تنی آگئی ہیں تمہارے پاس وہیں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ گایا اس کا موں پکڑتی اور کہتی ہے کہ او گار تم میری بات سمجھ نہیں رہو کہ ابھی بھی یہاں پہ کچھ نہیں بدلا ہے میں ابھی بھی تمہاری بہت زیادہ پروہ کرتی ہوں میں تمہاری اتنی پروہ کرتی ہوں سے خدا کو پروہ ہوتی ہے صرف ایک چوٹی کی اور اگلے پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ گایا وہ ایک ہی شائرے کے اوپر جو ہے گارفیلڈ کی باڈی کو لاوہ سے جلا کے راہ کر دیتی ہے اور وہاں پہ صرف اس کا ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جاتا ہے اور وہاں پہ کھڑے کھڑے گر جاتا ہے تو اور وہاں پہ گایا بولتی ہے کہ بیک بلو میں تمہیں ایک سچ بات بتاؤں تو مجھے پتا ہے کہ یہ لف وغیرہ کتنا زیادہ اچھا محسوس ہوتا ہے لیکن میرا سیکریٹ ہی ہے یہ کہ مجھے کبھی کوئی چیز زندگی میں فیل ہی نہیں ہوئی ہے تو یہ لف وغیرہ میرے سامنے کوئی قیمت نہیں رکھتا ہے اور یہی پہ ہم انگلے پل دیکھتے ہیں کہ وہ سپرمین کی گلے کے اندر ایک کرپٹو نائٹ گھساتی ہے اور اس کرپٹو نائٹ کی گھسانے سے سپرمین کی وہاں پہ جان چلے جاتی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک عام سی معمولی سے کریکٹر تو کہ تین ٹائٹنز کی ٹیم کا چھوٹا سا حصہ ہوا کرتی تھی آج وہ اتنی زیادہ شکتی شالی ہو گئی ہے کہ اس نے دنیا کے کور کو ڈی سٹیبل آئیس کر دیا ہے سپرمین کی جان لے لیے پورے کے پورے تین ٹائٹنز کو جان سے مار دیا ہے اور یہی پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیمپس ہمیں بتاتا ہے کہ میں اس بات پہ امید کرتا ہوں کہ کاش اس دن ڈک گریسن نے اس ایمپیٹی کو نہ دیکھا ہوتا ٹیرا کی آنکھوں کے اندر اور اپنی بات کرنے سے وہ نہ رکا ہوتا تو آج یہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہوتا لیکن اس نے وہ نہیں کیا اور آج دیکھو یہ دنیا اس کی کیا حالت ہو گئی ہے یہ دنیا ایک انہتر ڈارک ورڈ کے اندر ٹرانس فارم ہو گئی ہے یہ دنیا اب ایسی بن چکی ہے جہاں پہ کچھ ہی لوگ زندہ ہیں اور جو لوگ زندہ ہیں جس دنیا کو ختم کر کے رکھ دیا ہے اور اس اردھ کو ایک پلے گراؤنڈ کے اندر بدل کے رکھ دیا ہے کبھی کبھار میں اس بات کو کنسیڈر کرنے سے بہت دا شرم محسوس کرتا ہوں لیکن کچھ ٹریجیٹیز ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ہمیں ان کو مکمل طور پر ختم کرنا ہے اور برائٹنس کو واپسی لے کر آنا ہے تو ہمیں مشکل قدم اٹھانے پڑتے ہیں پرحیف اس دنیا کو بچانے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا اور وہ یہ تھا کہ ٹیرا مارکوف کو جان سے مار دے نہیں ہوگا یہ بہت ہی ظالم لیسن تھا لیکن ہمارے سامنے پروف ہے کیونکہ یہ اردھ یہ اردھ تو اب صرف گایا کی ہوگے رہ گئی اور وہ اس کے اوپر راج کرتی ہے اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس اردھ کے اوپر اس نے سب کچھ ختم کر دیا ہوتا ہے سب کچھ برباد کر دیا ہوتا ہے اور اس اردھ کے اوپر گایا اکیلی جو ہے اپنے ڈریکن کے اوپر بیٹ کے جو کچھ نے فاتروں سے بنایا ہوتا ہے یہاں سے وہاں گھوم رہی ہوتی ہے دی اینڈ سو گائز یہاں پہ ہماری یہ آسم قسم کی سٹوری ختم ہوتی ہے جس کو آپ لوگوں نے بالکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا ہوگا کہ ایک تین ڈیٹنس کی سٹوری اتنے زیادہ بڑی لیول پر یہ لوگ دکھا سکتے ہیں کہ کس طرح سے صرف ایک کریکٹر جو ہے اس کے پاس اگر حد زیادہ شکتی آ جائیں تو وہ اتنا خطرناک ہو سکتا ہے کہ ساری کے ساری اپنی ٹیم کو مار سکتا ہے اپنے شہر کو ختم کر سکتا ہے اپنی پوری دنیا کو ہلا کے رکھ سکتا ہے اور ساتھ میں وہاں سے ساری اچھائی کو ختم بھی کر سکتا ہے تو ٹیرا مارکوف نے ہمیں یہ ریسنس سے کہا ہے کہ کس طرح سے ہمیں دوسروں کی ساتھ زندگی گزارنا ہی سب سے بڑی ہماری لیے نعمت ہے مطلب اگر ہمارے ساتھ کوئی ہوگا نہیں ہے میں پیار کرنے کے لیے ہمیں پوچھنے کے لیے ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے تو جینے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے لیکن ٹیرا جو تھی اس کو کبھی اس طرح کی کوئی چیز فیل ہی نہیں ہوئی ہے اور ہم نے دیکھا کہ کیونکہ روبین کی کچھ باتیں ہیں اور سلیڈ ویلسن کا وہ تھپڑ اس کو کچھ زیادہ ہی گرہ گزر گیا اور اسی لئے اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آپ اس دنیا کو بدل کے رکھ دے گی اور بتا دے گی کہ دنیا کے اندر اس کا کیا مقام ہے وہ کیا کیا کر سکتی ہے کہ اس کو کسی کی کوئی بات سننی کی ضرورت نہیں ہے وہ سب کی انچارج ہے اور اسی طرح ہماری یہ کہانی یہاں پر ختم ہوتی ہے جس کے آخر میں ٹیمپس ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح سے یہ دنیا جو ہے ڈاکٹرنس کا شکار ہو گئی ہے اور یہاں پر دنیا کے اندر اب صرف گائے ہی راج کر رہی ہے تو اسی کے ساتھ ہمارا جو ہے پورا کا پورا ایونٹ جو تھا تیلز فروم در ڈارک ملٹی ورس کا وہ یہاں پر ختم ہوتا ہے جو کہ پانچ ایشیوز کے اندر تھا اور ہم نے اس کو بہت عبر دستریقی سے پانچ اپیسوڈ کے اندر شیئر کرا ہے لیکن ابھی کے لئے ہماری نیکس سنڈے سیریز کون سے ہونے والی ہے وہ میں نے ابھی تک نہیں سوچا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ڈی سی کی سیریز ہو یا پھر ہم کسی مارویل کے سیریز کو اٹھائیں گے ہم ہر سنڈے شیئر کیا کریں گے لیکن ابھی کے لئے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے میری چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ہاں کومیونٹی ٹیپ ہے اور میرے انسٹاگرام سٹوریز پہ ضرور دھیان دیجئے گا کیونکہ اگلی جو سنڈے سیریز ہوگی میں وہیں بھی ان کو انکو آناؤنس کروں گا اور اس طرح کے اور اسم ویڈیوز دیکھنے کے لئے اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے اور اگر چینل کا سبسکرائب نہیں کرے ابھی تک تو فوراں سے کرو یار اس سے پہلے کہ ٹیمپس ہوگی نوٹ آئے اور ہمارے چینل کو بھی اس ڈارٹنیس کے اندر کیسی دول لے جائے سو گائز دیس اس پی ٹیگر ملتے ہیں کسی اور کومی بک سیریز کے ساتھ تیل دین تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ